یہ نماز ہے جو میراج کا خاص طوفہ مصطفیٰ کریم امت کے لیے لے کر کے آئے ہیں اور یہ عبدیت کا بندے سے اظہار ہوگا اور سنیے تمہارے رسول کیا فرما رہے حُبِ بَاِلَيَّا مِنْ دُنْيَا قَمْ سَلَاسِ تمہاری بھری دنیا سے مجھے صرف تین چیزیں پسند ہیں اَتِّیب وَالنِّسَا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْمِ فِي الصَّلَا خوشبو منکوہ عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی میں کہتا ہوں جو نماز نہیں پڑتا وہ کیسا آش کے رسول ہے آش کے رسول ہو اور حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے یہ کیسے ہو سکتا ہے پانچ گانہ نماز شعار زندگی بنا لے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے سونے سے قبل پانچ انگلیاں بھی گل لو اور پانچ نمازیں بھی گل لو کہ نمازیں پوری ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو عثمان سفر میں جار گئے پت جھڑ کا موسم تھا ایک شاخ پہ زرد پتوں کا گہنا دیکھ کر کے حضرت سلمان فارسی آگے پڑے اور شاخ کو پکڑا اور جمبش دی جتنے پتے تھے وہ جھڑ گئے تو حضرت سلمان فارسی میں پلٹ کے حضرت ابو عثمان کو دیکھا کہا ابو عثمان تو نے مجھے پوچھا رہی کہ میں نے ایسا کیوں کی ہے انہوں نے کہا جناب آپ بتا دیں آپ نے ایسا کیوں کی ہے کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا راستے میں ایسا ہی ایک درخت آیا حضور نے یوں شاخ پکڑی جھڑ کا دیا جتنے پتے تھے جھڑ گئے میں یہ خوبصورت منظر دیکھتا رہ گیا لیکن حضور سے میں نے پوچھا نہیں تو حضور نے مجھے کہا اے سلمان فارسی تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا تو میں نے بھی عرض کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا حضور نے فرمایا سلمان جس طرح میں نے جھٹکا دیا ہے اور کوئی پتہ بھی باقی نہیں رہا جب بندہ یہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے بدن پر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا ہے ساری گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں اور بندہ سترا ہو جاتا ہے اور ایک روایت میں میں نے پڑھا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کے بدن کے جتنے گناہ ہیں اتار کے ایک سمت دھیر لگا دو تاکہ جب تک یہ میرے حضور کھڑا رہے پاک اور سترا ہو کے تو کھڑا رہے بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے گناہ ایک سمت دھیر لگا ہوا ہے نماز پڑھ کے جب جانے لگتا ہے تو فرشتے وہ گناہ پکڑتے ہیں ارز کرتے ہیں مالک دوبارہ اس کے ساتھ لگا دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اترے ہیں تو اترے ہی رہنے تو میرا بندہ سترا ہو کے گھر کی طرف چلا گیا ہے کتنا بدنصیب شخص ہے کہ جس کو رب کی حضور سجدہ نصیب نہیں ہے بعض لوگ بڑی ڈائی کے ساتھ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے میں کہتے ہیں تو کیوں نہیں پڑھتا رب تجھے توفیق نہیں دیتا ہے اپنی تحریص پر تجھے بلاتا نہیں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسجد کی ہمسائیگی میں گھر ہوتا ہے اور پنجگانہ آواز ازام کیا رہی ہوتی ہے لیکن نصیب نہیں ہے اللہ انہیں بلائی نہیں رہا اللہ اکبر کتنی بدنصیبی ہے بلکہ آپ نے بھی یہ مناظر دیکھے ہوں گے بعض اوقات کسی مسجد کی ہمسائیگی میں فوتری ہو جاتی ہے جنازہ پڑھنے کے لئے لوگ آئے مسجد سے بھی وضوع کیا اب زہر کے بعد جنازہ یسر کے بعد جنازہ کسی نماز کے بعد تو لوگ باہر کھڑے اندر جماعت ہو رہی ہے وہ کیوں نماز نہیں پڑھا جی جنازہ کے لئے آئے ہوئے ہیں اللہ کے لئے اگر جنازہ پڑھنے آئے تھے تو اللہ کا پیغام اور اللہ کا فرص اس کی تو اندر ادائی ہو رہی ہے لیکن باہر کھڑے کے کھڑے ہیں فارغ ہیں کام بھی کوئی دی وضوع بھی کیا ہوئے لیکن اندر جانے کی توفیق نہیں ہے